بات کریں گے کٹھوہ کی اور تارنا بریج کے حوالے سے اگر بات کریں گے تو تارنا بریج نہ ہونے کی وجہ سے کٹھوہ جمبو سامبہ ازلا میں رہنے والے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن اب ان تینوں ازلا کے لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آ رہی ہے اور تارنا بریج جو ہے کہ اس کا متبادل فلحال تیار کیا جا رہا ہے تارنا بریج جو آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی کے مہینے میں شدید بارشیں جب جمہو کشمیر کے اندر ہوئی مختلف علاقوں کے اندر نقصان ہوا اب متلکہ ایجنسی نے ایک آرزی پول تیار کر دیا ہے اور کل سے ٹرافک تھرو کر دیا جائے گا جولائی میں جب یہ پول ٹوٹا تھا تو نیشنل ہائیوے پر ڈیریکلی اس کا اثر پڑتا ہے کیونکہ یہ پول کنک کرتا ہے جمہو کشمیر کو ملک کے باقی حصو کے ساتھ یعنی جب آپ لکھنپور کے طرف جاتے ہیں تو بڑا ایمپورٹنٹ راستہ یہ تھا اب جب یہ پول ٹوٹا تھا تو بارڈ روڈ اورگنیزیشن کا جو ایک پرانا سڑک ہے جو سردی بیلٹ کو ٹچ کرتے ہوئے نکلتا ہے وہاں سے گاڑیوں کو چھوڑا جاتا تھا اس وجہ سے بہت زیادہ مشکلات آئیں کاروباریوں کو ٹرانسپورٹرز کو اسپیشلی جو سپلائی تھی وہ بری طرح متاثر ہوئی اور جم کشمیر جانے والے مسافروں کو بھی جو دو سے تین گھنٹوں کا اضافی سفر ان علاقوں کے اندر کرنا پڑ رہا تھا یا پھر مسافت تیہ کر کے مشکلات میں انہیں ایک طرح سے دھکیل دیا گیا تھا لیکن قدرتی آفت ایک طرح سے کہی جا سکتی ہے قدرت کے کہہ کے ساتھ کوئی مقاولہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد کوششیں ایجنسی کی جانب سے کی گئی اور ترنا پول اب آجزی بنیادوں پر تیار کیا گیا ہے لیکن جو اریجنل پارٹ ہے اس کی یہ خبر ہے کہ جو حصہ ڈیمیج ہوا تھا اس پر فیلحال ریسرچ اور اس کے بعد کام اس پر مزید آگے بڑے گا تو شاید اس کے بعد سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ملے گی لیکن جو فیلحال ایک ایسا پارٹ ہے جس کو ٹیمپریری ویسیز پر تیار کر لیا گیا یہاں سے کل سب گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دے دی جائے گی کٹھوا سیدھا چلیں گے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں رنجیو مہتا کٹھوا سے رنجیو کیا تازہ ترین اپڈیٹ ہیں تفصیلات ہیں کیا status اس وقت اس پول کا ہے جو تقریباً ڈیڑھ مہینے پہلے ٹوٹا تھا بند ہوا تھا تو کل سے کیا مکمل طور پر ٹرافک بہال کر دیا جائے گا اس پول سے میں بتاؤں کی یہ جو ترنا نالے کا پول ہے دیالا چاہ کو چڑھوال کو جوڑنے والا نیشن آئی وے پوٹی پور کا اس پر جو انیس جولائی کو بار کے کارن اس کے جو پول تھا ایک پول کو تو توڑ دیا گیا تھا کیونکہ وہاں پر نیا پول بنانے کا کام جو تھا وہ جاری تھا اور جو ساتھ والا پول تھا وہ ایک ہی پول سے جو ٹرافک جو چل رہی تھی وہ بھی اس کے بھی دو تیم پلر جو ہے بار کی وجہ سے دس گئے تھے تو جس کے بعد ڈیڑھ مینے سے لگاتار یہاں پر یہ روڈ بلکل وادیت ہے اور کافی پریشر تھا تھا نیشن آئی وے تھارٹی پر کی اس پول کے اوپر سے جاں بطلپک مارک تیار کرنے کے لیے جو راستہ بنانا ہے اس کے لیے لیکن نالے کی میں آئی بار اور لگاتار ہوتی اوپری علاقوں میں باریز کے کارن یہ سمبب نہیں ہو پا رہا تھا جس کے کارن ٹرافک جو تھا وہ بی آروں کے روڈ جو بارڈر کے ایریے سے نکلتا ہے لوگوں کو مجبوراً پچیس سے تیس کلومیٹر ایکسٹرا سفر جو کرنا پڑ رہا تھا اور اوپر سے جام کیستی تھی کیونکہ روڈ سنکرا تھا کئی جگہوں پہ گاؤں کے بیچوں میں اس سے گچرتا ہے جہاں سے نکلنا جو بڑے گاڑیوں کا ممکن نہیں ہوتا کافی مشکت کے بعد گاڑییں وہاں سے نکلتی تھی لیکن اب اس بیقالپک مارک کے تیار ہونے سے لوگوں کو رہت ملنے کی امید ایک بار پھر بند گئی ہے کیونکہ کل سے جس طرح سے نیشنل آئی بی اتھارٹی کے حکام کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ کل اس کو کھول دیا جائے گا چھوٹے بہانوں کے لیے تو کافی لوگوں کے لیے راحت بڑا یہ خبر ہے کیونکہ ڈیڑھ مینے بار سے ہی لیکن لوگوں کو آپ دیکھنا یہ ہے کہ اگر موسم صحیح رہتا ہے کتنے دن اور کتنا سچارو یہ جو بیقالپک مارک ہے وہ چل پاتا ہے تو رنجیم جو اوریجنل پارٹ ہے اس پول کا جو وہ حصہ جو ٹوٹا تھا سب سے پہلے جہاں سے پلاز بھی دھسے تھے اور اس کے بعد کنسرن جو ایجنسی ہے اس کے منیجنگ ڈیریکٹر بھی اور ایریا منیجر جا کر جائزہ بھی لے رہے تھے میپنگ ان کی طرف سے کی گئی تھی تو اس پول کو فیلحال چھوڑ دیا گیا ہے یا پھر اس پر کام ابھی چل رہا ہے اور اگر ہے تو کتنا وقت لگ سکتا ہے اب جو ڈیمیج پول ہے اس کے جو حصے ہیں ابھی تک ان پر کام شروع نہیں کیا گیا ہے چونکہ پہلی چنوتی جو ہے ٹریفک کو بحال کرنے کی تھی اور جو بیکلپک مارک جو بیچ میں سے بنانا تھا روڈ کے وہاں پر ہی سارا فوکس نیشنل آئیوے تھارٹی کا تھا پر موسم ساجگار نہیں ہونے کے قارن کافی بادہیں آئے تین چار بار وہ بہہ بھی گیا ان کا سٹرکچر جو جتنے بھی انہوں نے بنایا گیا تھا لیکن اب پیچھلے تین چار دن سے بارشیں ہمارے علاقے میں کم ہوئی ہیں جس کے چلتے اب ان کا کام ڈے نائٹ چلا اور امید کرتے ہیں کہ ایک دو دن کے اندر اندر یہاں سے ٹریفک معمول کے مطابق دوارہ چل پڑے گا اس بیکلپک مارک کے تھو لیکن اس مارک کو ابھی تک جو پہلا پول جو ڈیمیج ہوئے اس کو ابھی تک شیڑا نہیں گیا ہے اس کو لے کر جب شیطری پروندک آئے تھے ان کے ایریا مینجر جو ان کے نیشنل آئیوے تھارٹی کے تو انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ساتھ سے آٹھ مینے کا ٹائم جو ہے وہ اس کو رپیئر کرنے میں لگے گا کیونکہ تین چار سپین جو ہے ان کو پوری طرح سے نیا بنانے کی قواہ جو ہے وہ شروع کرنے کے لیے کافی سمیں لگتا ہے کیونکہ پولوں کے جو پلر ہیں ان کو کافی بنانے میں سب سے زیادہ سمیں جو ہوئے وہ لگتا ہے بہت بہت شکریہ ڈیٹیلز دینے کے لیے ہوپسو کل سے چیزیں درست ہو جائیں اور فی الحال ایسی صورتحال ہے کہ اس پول پر چلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی خطرہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ انتظامیاں کسی طریقے سے خطرہ ہاتھ نہیں لینا چاہتی تھی اور یہ ایمپورٹڈ پول ہے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا یا آرزی بنیادوں پر بھی کل چھوٹی گاڑیوں کو اگر چھوڑا جاتا ہے تو جو نیشنل ہائیوے کے اوپر ٹرافک رکا تھا یا پھر ایک چھوٹے راستے پر جو بی آروں کی طرف سے تیار کیا گیا تھا اس پر جو ایک اضافی دباو پڑ رہا تھا پریشر کافی زیادہ تھا راستہ چھوٹا تھا تنگ راستہ اور اس سے گاڑیوں کو جس میں سپلائی بھی جاتی تھی جہاں سے ٹرکس بھی گزرتے تھے مسافر بددار گاڑیاں بھی تھی تو اس راستے سے نجات بہت حد تک لوگوں کو ملنے والی ہے لیکن آج فیلحال آخری مرلے میں کام جو ہے وہ آرزی بنیادوں پر تیار ہونے والے پون پر ہے کل اس کو اوفیشلی جو ٹیمپریری بریج ہے صرف اس کو کھولنے کا